پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے بہارت دیزیر تسلط جمع کشمیر دنیا داو بدنصیب خطہ ہے جتے لوگ بنیادی انسانی حقوق تھی محروم ہیں بہارت غاصب و ظالم حکومت مسلسل تمام بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز دی خلاف ارزی کر رہی ہے بہارت کالے قوانین یو اے پی اے اور پی اے سے کو بے گناہ لوکہ کو گرفتار کرنا اور نظر بند کرنا واسطہ استعمال کر رہی ہے ظلم و جبر بربریت گرفتاریاں دوران حراست لاپتگی زمیاں اتے قبضہ اور ازتان دی پامالی اتے ہر تیڑے دا معمول ہے کالگام اور پلواما وچ مزید دو نوجوان شہید کر دیتے گئیں اس طرح گزشتے تیڑے تھیں شادتان دی تیدات چار ہو گئی ہیں انیس سو نواسی تھی انہ تکر نو ہزار چورونجہ کشمیریاں کو شہید کیتا جا چکے ہیں پانچ اگاز دوزار انی کو کشمیریاں دی مرضی اور منشا دی خلاف فیصلہ کر دی ہویاں کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ کرنا تھی بعد ان آر ایس ایس دی حمایتی آفتا موڈی حکومت اقوام مددہ دی کرادادان دی خلاف فرضی کر دی ہویاں مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر بچ غیر کشمیریاں کو بڑی سورت دینار آباد کر رہی ہے بہارت یوانو دی کرادادان کو پیرن تلے رون دی ہویاں فارس ٹریک بنیادا ہوتا ہے غیر کشمیریاں کو دو میسائل تھماریا ہے بہارت کشمیریاں تھی ہونا دا عالمی طور ہوتا ہے تسلیم شدہ حق حق کی خود ارادیت خس ریا ہے کشمیر ہوتا ہے اقوامی متدہ دی کرادادان ویس سب تھی بڑی رکاوٹ بہارت دا ہر درم روی آئے مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر زارمانہ قبضے دی ایک ہیجی مثال ہے جتے کئی دہائیاں تھی بہارت اقوامی قوانین دی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بہارت ظلم اس واسطے کر رہے آئے تاکہ کشمیری عوام خوفزدہ ہوکے اپنے حق تھی دستبردار اور جلن لیکن بہارتی مکار حکمرانہ دی پول ہے اوہ لوگ جناس انہا اپنی آزادی وستے بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی ایک عظیم تاریخ رکم کیتی ہے کیا تعدیبی حربیانہ انہا کو اپنے حق تھی دستبردار کرنا ممکن ہے اوہ لوگ ہر صبح و شام اس آزم دایادہ کر رہے ہیں کہ حصول مقصد تکرے مقدس جد و جہود جاری و ساری رکھی جلسی